یہ سنسی کے نام میں آپ سب کو سلام آئیت خلام کے کلام مقدس کو ہم بولیں یویل پہلا بات اور اس کی تیرمی آیت سے بیسویں آیت تک اس سے پہلے جو پورا باب ہے اگر آپ خرجا کر آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اور زیادہ اس کو آپ سمجھ سکیں سو تیرمی آیت سے خلام کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اے تاہنو کمرے تس کر ماتم کر اے مذہبہ پر خدمت کرنے والو واہ بیلا کرو اے میرے خدا کے خادمو آو رات بھر تاکھ اوڑو کیونکہ نظر کی قربانی اور تقامن تمہارے خدا کے گھر سے محکوف ہو گئے روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداون اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو اس روز پر افسوس کیونکہ خداون کا روز نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی ماند آئے گا کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئے اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی اور شاد مانی جاتی نہیں رہی بیج بھیلوں کے نیچے سن گیا لرلا کانے خالی پڑے ہیں کھتے توڑ گا لگے کیونکہ کھیتی سوک گئی جانور کیسے کراہتے ہیں گائے بیل کے گلے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لیے چرگا نہیں ہے خال بھیلوں کے گلے بھی نیست ہو گئے ہیں اے گداوند میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کیونکہ آگ نے بیابان کی چرگاہوں کو جلا دیا اور شونا نے میدان کے سب درختوں کو بھسم کر دیا ہے جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں کیونکہ پانی کی ندیاں سوک گئیں اور آگ بیابان کی چرگاہوں کو کھا گئیں تکتے ہیں تکتے ہیں تکتے ہیں تکتے ہیں اس سوکر 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 برکت بھی پائیں گے خدا نے اپنے بندہ یول کی معرفت کلام کیا یول کا مطلب ہے یہ ہوا خدا ہے خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کلام کیا بعض اوقات ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ہم کہیں اپنی کلیسیا کے متعلق ہم ذرا بھار کریں تو ہم کہیں گے کہ بھی بہت سارے لوگ دوار کو آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں رستش کرتے ہیں دوار گیت گاتی ہے لوگ کلام سنتے ہیں اور وہ بھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم صرف اتوار کے مسیحی ہیں اور اگر اتوار کے مسیحی ہیں تو پھر یہ کلام آج ہمارے لیے ہیں ہم اتوار کو صرف پرستش کرتے ہیں کلام سنتے ہیں اور ساتھ دن کے بعد شاہد ابھی بھول جاتا ہے کہ پچھلے کلام کیا کلام ہوا تھا میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کلام کو اگلے دوار میں لے کر جاؤں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں نے کہا کہ آج ہی اس کلام کو میں آپ سبوں کے ساتھ شیئر کرنا ہم ہمیں اس اتوار والی چکل سے نکالا ہے اگر ہم یہی ہیں تو خدا ایسا نہیں چاہتا اگر ہم ایسے ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے ہمارے خاندادوں کے اندر اور ہماری کلیسیا کے اندر ہے خدا ایسا نہیں چاہتا ہے اگر آپ بار بھی آج سے میں صرف پڑھ پڑھ رہا ہوں آپ کو اندادہ ہوگا کہ کیسی حالت ہو گئی ہے باریان اگر کہے تاک خوش ہو گئی ہے تاک کیا ہو گئی ہے خوش ہو گئی ہے انگور کی جو بیل ہے تاک ہے وہ کیا ہوئی ہے خوش ہو گئی ہے انجیر کا درخت مجھا گیا ہے انار اور کھجور اور شید کے درخت ہاں میدان کے تمام درخت مر جھا گے ست جتنے درخت ہیں سب کیا ہو گئے مر جھا گے اور بنی آدم سے خوش جاتی رہی ہے یہ حالت ہے آج ہم اس بات کو دیتے کہ لوگ بڑا کلام سن رہے لگی بڑی پرستش کر رہے لگی یوٹیوب میں تو نوے لوگ گیت کر رہے لگے لیکن اس کا اثر اور اس کا عمل جو ہے وہ زندگیوں میں کیا ہے وہ شاید بہت گم ہے اور اس کی وجہ سے حالت یہ ہے جو اب میں میں آپ کو بڑھ کر سنائی ہے حالت یہ ہے کہ درخت ہے پھر بھی ہے سوک گئے خوش گئے خجور جس کو پانی نہ بھی ملے پھر میں بھلت اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ عرصہ خوش رہا ہے پانی بھی ملے ختم ہو گیا خجور بھی اور لکھا ہے کہ ہمارے بنی آدم سے خوشی جاتی رہے لوگ کی بھی ہوں صرف ساری خوشی بہارے میں کسی خوش ہا لیکن اندر خوشی شاید نہیں اس طرح سے ہم نے قلعہ کو اپنی اندر لیا نہیں اس طرح سے قلعہ کیا نہیں اور خوشی جو ہے وہ ہے نہیں میں ان باتوں پر بات چیت نہیں کروں گا لکھا اس روز افسوس کیونکہ خدامن کا روز نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی ماند آئے گا یسو مسید آنا بھی ہے ہم سب امام آتے ہیں ہمارے امام کی بنیان اس بات پر ہے کہ یسو مسید نے دوبارہ آئے اور وہ دن جو ہے وہ لکھے ہے اس روز پر افسوس کیونکہ خدامن کا روز نزدیک ہے قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی ماند وہ آئے گا اور لکھا ہے کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی اور شاد مانی جاتی نہیں کیا حالت ہے یہ حالت ہماری ہے ہم جو خدا کے لوگ اپنے آپ کو گردان دے ہیں یہ ہماری حالت بیان ہو رہی ہے بے شک شب کچھ موجود ہے خدا نے وہ شب کچھ ممکر کر دیا ہے اس نے اپنے بیجے کو بھیج دیا ہے اس نے اپنا کفارہ دے دیا اس نے خور بہا دیا مار کھالی جان دے دی اور پھر اس نے روح اس کیوں بھیج دیا ناظر کر دیا یہ سب کچھ ہمارے مار موجود موجود لیکن اس کے موجود یہ حالت ہماری ہو گئی ہے سب کچھ ہونے کے موجود یہ ہماری حالت ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے ابتدائی کلیسیہ کے اندر ایسا نہیں تھا لیکن لیکن وہ خوشی سے حیطل میں جمع ہو کر خدا کی عبادت کر دی اپنا سب کچھ بیٹھ کر رسول وں کے قدم میں رکھ دی اس کے موجود وہ خوش تھے میں اس کو پڑھوں گا امار کی کتاب رسول کے مار اس کا دوسرا باب اور اس کی چوانیس فی آیت سے مپڑ دوں گا لکھا ہے اور جو ایمان لائے ابھی بیر جو بیر جو پھر بعد لکھائیں اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریف تھے اور اپنا دانو اس بیچ بیچ کر ہر ایک ضرورت کے موافق سب کو بھر دیا جاتا تھا اور ہر روز کتنا ہر روز میں میں یہ بات کہ ہم ہفتے میں ایک دو ادوار کے دن چاہ جا رہی تیس بڑا سان چا رہ لیکن اتدائی کلیسی اگلی ماندار ہے وہ کیا کر لیکن وہ ہر روز ایک دل ہو کر حقل میں جمع ہوا کرتے تھے کدھر کدھر ہر روز ہر روز حقل میں وہ جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی دور کر خوشی اور ساندھا دلی سے کھانا ہر روز حقل میں جمع ہوتے تھے اور خوشی اور ساندھا دلی سے روٹی دوڑ کر خوش ہوتے تھے اور خدا کی ہند کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا یہ ہے اتدائی اگلی ہر روز وہ ہر روز خدا کو مبارک کرتے تھے ہر روز خدا کی پرسلش کرتے تھے ہر روز خدا کی ستائش کرتے تھے ہر روز اس کے بہتے یسو مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے تھے اس کے باوجود وہ خوش تھے سب کچھ وہ بیچ کر ایک دوسرے کی ضرور کو کو پورا کرتے تھے وہ شگیردوں کے پاہ میں رکھ دے تھے پھر بھی خوش تھے لیکن آج کیا حالت ہے ہماری اس لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کیا ہو گیا خوش ہو گیا درک سوک گئے ہے پھل نہیں ہے اس کی وجہ آگے آگے یہ صرف انسانوں کی ایک حالت پیام کی یا ابھی جانوروں کی حالت بھی دیکھ لیں لکھا ہے اٹھان بھی آئیت تو میں نے پڑھا ہے میں پھر پڑھنے لگا ہوں لکھا ہے جانور کیسے کراہتے ہیں جدو اب زورک داستے جدو کال پہ آگے سی لوگ کھان کھ نہیں سی لابد آگے جدو بندیا کھان لابد آگے جانور رہا رہا سی تکی پاندے سر پتا نہیں کی کہتے جانور رہا 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 اس کی بجا کیا انسانوں کے پاس نہیں ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ جانور کیسے کراتے ہیں گائے بیل کے گلے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لئے چڑھا گا نہیں ہے درد سوکے نہیں پھال نہیں ہے کہ تو بھر نہ انسان اور نہ جانور گائے بیل بھی پریشان ہے ان کے لئے چڑھا گا نہیں ہاں پیڑوں کے گلے بھی نیو سو گئے پیڑ جانور ایک جڑی زیادہ دیر پکھی رہ سک دیئے لیکن ایک پیر ہون بس کی نہیں کہ دیر پیر بھی پکھی رہ گی لیکن ہاں پیڑوں کے گلے بھی پیڑ بھی مر نیا چنو یہ ساری حالت جو ہے یہ اس کے پیچھے مجھا کیا ہے آگ کچھ رائے نہیں ہے اور لکھا ہے کہ مجھے 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 فصل ملے گی جانور کھائیں گے بھیڑے کھائیں گی مویشی کھائیں گے گائے با کھائیں گی ان کی لیے چینگا ہوگی ہری آلی ہوں گی جانور کھائیں گے اور انسان بھی کھا کر سیر ہوں گے لیکن کیا وجہ ہے کہ بیج ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا انگلیش میں دو ترجموں کے اندر لکھا ہے روٹن شرم سڑ گیا تباہ ہو گیا بیج ختم ہو گیا کیونکہ بیج ڈھیلوں کے نیچے ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دھیلے جو ہیں یہ ٹھوٹے اور بیج مٹی کے اندر ہو اور پھر اس کو پانی ملے اور بیج اگے اور انسانوں کو بھی بھال ملے اور جانوروں کو بھی چلا دھا ملے لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم صرف قرآن کو سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں سن رہے ہیں دھیلے نہیں کو رہے ہیں دھیلوں کے نیچے بیج بڑا بیج کی بڑی یعنیت ہے بیج بڑا کیمتی ہے یہ بیج خدا کا کلاب ہے اور یہ بیج جو ہے یہ بڑا ہے سن رہے ہیں لیکن بیج دھیلوں کے نیچے بڑا سر رہے ہیں آج یہ حالت ہماری ہے خوشے نہیں ہے شاہد گانی نہیں ہے کیونکہ ہم عمل کرنے والے نہیں ہے اس لیے یقوب کے قطعے نہ سننے والے نہ بنو صرف یہاں پر اپنی آنے میں شورت دیکھ کہ اچھا چھ تو ٹھیک ہے کہ بعد جاں کسی فیر بن محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو جو دھپا ہمیں نظر آتا ہے اس کو کیا کریں صاف کریں یہ بہت ضروری ہے تب تک ہم اپنی حالت کو بدل نہیں سکتے تب تک ہماری روحانی حالت بہتر نہیں ہو سکتی اگر ہم کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے نہیں ہیں اور اس کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں یہ حالت رہی ہے رہے گی انسان بھی ایسے ہوگے اور جانور بھی ایسے ہوگے نہ بیج ہوگا نہ اگے اگے گا اور چراغ آگے جانور کے لیے چراغ آگی نہیں ہوگی یہ خطر لاک حالت ہے خطر لاک ہے کہ بیج اتنا قیم تھی ضمور 34 کے اندر لکھ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عصبت دیا اور ہم اس کلام کی بیج کی بواہ نہیں کرتے اور وہ ڈھیلوں کے نیچے پڑا نہ ہم ڈھیلے توڑ رہے ہیں نہ وہ بیج اگر رہے ہیں اور نہ نیچے 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 جو خدا اس طرح کی زمین تھی بہت دور تک ایسی زمین تھی لیکن اب اس پر محنت کی گئی ہے اس زمین کو اس قابل کیا گیا ہے کہ بیج وہاں پر بویا جائے اب وہ ہی تلر والی زمین ہے وہ شور سیم والی زمین ہے اور وہاں پر لوگ فصل جو ہے وہ دو دو فصل سال میں لے رہے ہیں لیکن اس زمین کو کیا کیا گیا ہے یہاں کیا گیا ہے اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہاں پر بیج بویا جائے اور فصل حاصل کی جائے اگر اس کو پڑے رہنے دیتے تو پھر تو نقصال کا کیسے ہریالی ہوتی کیسے جراغا حاصل ہوتی قلر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھی یسی کی گئی زمین ہی لیکن انہوں نے وہاں پر میدد کی میدد کی میدد کی اور قلر والی زمین جو شور والی سی والی زمین ہے اس میں سے فصل جو ہے اب لوگ حاصل کر رہے ہیں اور بہت مہمی زمین ہے وہاں یہ کام کرنا ہے اس زمین کو اس قابل بنانا ہے جب بیٹ بویا جائے تو وہ بیٹ ہوگے وہ بیٹ ہوگے سو گنا سات گنا تیس گنا پھالت آئے اچھی زمین میں تو بیٹ بویا گیا یسرم سی نے مطی تیر میں باپ کے اندر کہا کہ جو اچھی زمین میں بیٹ گیا یہ وہ ہے لیکن جو پتریلی زمین ہے جو جھاڑی ہے وہ کہ اور شاید ہاں وہ ہی ہے کہ بیٹ بویا جا رہا ہے لیکن پھالت نہیں ہے یہ حالت شاید ہماری ہے یسرم سی نے مطی تیر میں باپ کے اندر اس باپ کو بیان کیا اور یسرم سی نے مطی تیر میں باپ کی چود آیت کے اندر یسایہ تبی کے صحیفے کا ذکر کیا لگایا کہ ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن کو ہی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنوگے پر ہرگز نہ سمجھوگے اور آنکھوں سے دیکھوگے پر ہرگز معلوم نہ کروگے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی تھا گئی اور لیکن کیا ہی بھلا ہے مقاشرہ کی پہلی بات کو اگر ہم دیکھیں تو لگا کہ اس نبوت کی اقترات کو پرنے والا سمنے والا مبارک ہے اگر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں مبارک ہیں لیکن ہم عمل کریں گے تو اور بھی مبارک ہے میں سمجھی نے کہا بس بونے والے کی تمثیل سنو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھ دا نہیں تو جو اس کے دل میں بھویا گیا تھا اسے وہ شریر آکر چھین لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو را کے کنارے بھویا گیا تھا اور جو پتریلی زمین میں بھویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور اسے فلم اور خوشی سے قبول کر لیتا لیکن اپنے اندر جن نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مسئیبت یا زم برپا ہوتا ہے تو فلم فور ٹھوکر کھاتا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو ہے اور پھال بھی لاتا ہے کوئی سو گنا پھالتا ہے کوئی سات گنا کوئی تیس گنا ہم اس بات کو ہم سمجھ کہ یہ حالت جو ہے یہ کیوں ایسی حالت ہو کیا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ بیج ڈھیلوں کے نیچے زم گیا کلام ہم نے سنا ہے پر عمل نے کیا ان ڈھیلوں کو ہم نے توڑا نہیں ہے کلام پر عمل کرنا ہمارے لئے شاید بہت مشکل ہو گیا ہے اگر بیس کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈھیلے مجود ہیں اگر ہم کلام کو سادگی سے قبول کر لیتے ہیں کہ کہ میرے اندر یہ کمی ہے ہم اس مطلب ہے کہ ہم نے اس ڈھیلے کو توڑ ریا ہے ہم اس رکاوٹ پر غالب آئے ہیں اور اب وہ بیج ہمارے اندر اگنا شروع لیکن اگر وہ ڈھیلہ توڑتے نہیں ہیں اس رکاوٹ کو توڑتے نہیں ہیں تو وہ بیج وہیں پر پڑا رہے گا اور اس بیج اگنے کی کوئی بیج نہیں اور بیج نہیں اگے گا تو پھر بھل بھی نہیں آئے گا درختوں کی حالت اوپر اگر آپ شروع سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ کیسی حالت ہو بھی یہ درختوں جامروں کی کیسی حالت ہے اور انسان وہ تو اس سے زیادہ متاثر ہو خوشی نہیں شاد مانی نہیں روزی نہیں روکی نہیں کیا اب اس کا حل میں جلدی سے اس کی طرف آوں گا حل کیا ہے حل یہ ہے روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو بزرگوں اور ملک کے تمام محشندوں کو خدا اپنے خدا کے گھر میں جبع کر کے اس سے فریاد کرو یہ شاید مشکل کام ہے لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے دعا اور روزہ یہ ہمیں حلیم بنائے گا تابعہ بنائے گا فرما تو تابعہ بنائے گا قبولیت کرو ہمیں ملے گا اور ہم اس قرآن کو جو سنے گے اس پر عمل کرنے والے بنے گے پھر جو دوسرے بات کے اندر پھر چودویں پہلے پہلے بات چودویں ہاتھ کے اندر دوسرے بات پتر بھی ہاتھ کے اندر پھر کہا خدا دیں سیون میں نفس کا مکرہ اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس مہم فرام کرو تم لوگوں کو جمع کرو جمع کو مقدس کرو بزرگوں کو گتھ کرو بچوں شیر خاروں کو بھی فرام کرو دلہ اپنی کوچری سے نکل آئے یعنی خدا مند کے خاتم دیوڑی اور قربان گا کے درمیان گریہ ساری کرے کہے اے خدا مند اپنے لوگوں پر رہن کر اور امت کرے وہ امت وں کے درمیان کیوں کہے کہ ان کا خدا کہاں ہے یہ کام ہم نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے خدا نے ادھا حالوی داس دیتا کہ تُسی کرنا ہے اور کی کرنا ہے کہ تُسی اے کام کرنا ہے روزہ رکھنا ہے دعا کرنی کٹھے روکے اور انہ تیلیا کو توڑنا ہے بیج جب بویا جائے گا تو بیج پھر اگے گا وہ بونے والے کو بیج بھی دیتا ہے اور کھانے والے کو روٹی بھی دیتا ہے بلو سسول نے یہ سائر نبی کا سہیتے کی بات کی ہے یہ ہی کہہ رہا وہ بونے والے کو بیج دیتا بیج بھی ملے گا فصل کھتھی کی جائیں گی کھتے پھولے جائیں گے کھتے بنایے جائیں گے اور کھتوں میں ہم فصل اناہج کھتھا کریں گے کھیتی سوکھے گی کھیتی پھال داب ہوگی درد مر جائیں گے نہیں پھلیں گے جانور بھی اس چرہگا سے اپنی خوراق کھائیں گے اور انسان بھی خوش ہوں گے اور شاد مانی کریں گے اور یسی مصی کے نام کو عزت اور جواب ملے گا یہ ہمارا کام ہے یہی اس کا حال ہے اور وہ حال اسی میں ہے کہ ہم ان دھیلوں کو توڑیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہماری خدا نے کہہ دیا خدا نے کہہ دیا اب کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور جب ہم کریں گے تو وہ بات ہم سچا ہے اس کے بعد ہاں کے ساتھ ہے جب ہم کام کریں گے تو وہ ہمیں برکت بھی دے گا ہمیں بحال بھی کرے گا ہمیں رسوہ ہونے نہیں دے گا ہم ہر وقت کرز کے نیچے نہیں رہیں ہم کرنا ہے پھر خدا کی خدرت زائے ہوگی پھر اس کے بعد ہماری سرکیوں کے اندر پورے ہوگی لیکن کرنا یہ ہے کہ دل سے اس کلام کو اپنے اندر لینا ہے اور قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہے یہ دھیلے جو بڑھ گئے ہیں ان دھیلوں کو کیا کرنا توڑنا ہے اس دھیلوں پر چلانا ہے اور وہ ڈھیلے ڈھنے جائیں اور پھر بیج ڈھے گا اور فسل بہت فسل ہم آسل کر آمین آئے اپنے سنوں کو چکائیں گے اپنی آنکھوں کو دان کریں اور ہم دعا کریں موسیقی